اور چلاتی ہے اب اے درد ہوتا ہے ماں چلاتی میرے بیٹے ہو کیا ہو گیا ایک بیٹے ہو کیا ہو گیا بھوت پاوے برا ہو وے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے آدھا قدی دکھ سندی نہیں اے درد ہوت پاوے برا ہو وے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے آدھا قدی دکھ سندی نہیں کوئی کہندہ نہیں پوٹ کر رہا ماں آمہ جدوں مر جاں دیا کوئی کہندہ نہیں پوٹ کر رہا اپڑیاں ماں آمہ والی کوئی کہندہ نہیں کوئی کہندہ نہیں ہوگا پوٹ کر رہا مر کے بچے آدھا کوئی کہندہ نہیں مر کے بچے آدھا مر کے بچے آدھا مر کے بچے آدھا کوئی کہندہ نہیں پوٹ کر رہا مر کے بچے آدھا مر کے بچے آدھا مر کے بچے آدھا کھوٹی دکھ سندی نہیں پوٹ کر رہا مر کے بچے آدھا مرؑ ہمارے پوٹ کر رہا کر کر رہا ہمارے بچے آدھا پوٹ کر رہا چلک کے طلعہ لگا بچے آدھا کہ آپ اپنی ماں کا چہرہ لاؤ سامنے تمہاری ماں نے تمہیں کس طرح پالا اس کا چہرہ دو لاؤ سوچو تو سی کہ تمہاری ماں ہے پت پاں میں بورا غووے ماں بورا کہدی نہیں مر کے بھی بچے یاندہ کدی دکھ سندی نہیں پت پاں میں بورا غووے ماں بورا کہدی نہیں مر کے بھی بچے یاندہ کدی دکھ سندی نہیں کوئی کہندہ نہیں پت کر آیا ماں واجدوں مر جاں دیا ماں میری نے باغ لگایا ماں میری نے باغ لگایا پر پرمشکا پڑی پھوایا پر پرمشکا پڑی پھوایا لنگے اگوران دے گوچھے نیمائے آئیں گی کھیڑی رو تے مر کے باغ لگایا پڑی یا ماں واجدوں مر جاں دیا کوئی کہندہ نہیں پت کر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر اللہ سواجل چاہنا کو ہم کلاب کرنے کیلئے کہتے تھے ایک مرتبہ اللہ سواجل نے فرمایا ہے موسیٰ اب سمبل کے آنا موسیٰ علیہ السلام مرز کرتے یا اللہ سمجھے حاشت تو تبھی نہیں آپ نے کہا آج کیوں کہہ رہے ہیں اللہ ازواجل فرماتا ہے موسیٰ وہ جو تیرے لئے دعا کرتی تھی وہ آج چلی گئی ہے تیری ماں کا انتقال ہو گئے ہماری پریشانیاں ہماری پروبلمز ہمارے ماں باپ تھے پہلے ہم جاتے تھے ان سے پوچھ کر جاتے تھے ان کی دعا ہی لے کر جاتے تھے آج ہمارا حال ہی ہو گئے اپنے ماں باپ کو ہم نے چھوڑ دیا اس لئے ہمارا یہ حال ہو گیا کون کا سکھ پالیا ہے تم بولے انڈیپینڈنٹ لائف چاہیے ویسٹرن کلچر والی لائف چاہیے تم نے کون کا سکھون پالیا ہے کون سے تم خوش ہو تم اپی رو رہے ہو تم اپی پریشان ہو نہ تمہارا بچہ تمہاری سنتا ہے نہ تمہاری بیوی سنتی ہے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں تو شاید یہ نہ ہوتا تم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ماں کی دعا خالی نہیں جاتی اس کی بددعا بھی ٹالی نہیں جاتی بنتن ماج کر بھی ماں تین چار بچے پال لیتی ہے بگر تین چار بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی ہے ذرا کی چوٹ لگے تو وہ آسو بہا دیتی ہے سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے ہم کرتے ہیں خطا تو چھٹکی میں بھلا دیتی ہے ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا کو بھلا دیتی ہے بدگستاخی کرنا ہے دوست اپنی با کی جو اپنی بچوں کی چھابیں اپنے آپ کو بھلا دیتی ہے اپنا سکون کچھ ہماری ماں نے چھوڑ دیا تھا ہمارے لیے اور آج جب ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت ہم ان کو پنٹ کے پوچھتے نہیں ہیں کب ضرورت ہو میرے بچوں کو اتنا سوچ کر جانتی رہتی ہے آنکھے ہیں اور سو جاتی ہے اے ہی چھٹکن اٹھتی ہے اے ہی چھٹکن اٹھتی ہے آپ دیکھیں اپنے بیٹھ آئیوں کس طرح ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہمارے ماں باپ نے جب پریشانی میں گھر جاتا ہوں پردیس میں آسووں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو اپنی بھول جائیں لیکن جب مصیبت سر پر آتی ہے تو یاد آتی ہے شکریہ ہوئی نہیں سکتا کبھی اس کا عدا مڑتے مڑتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے اپنی یا ماں والی تھنڈ کون پاندائے مو متا چم کے دے سینے کون لاندائے کون منگدائے مگروں دعا اللہ بھول جائیں مر جاندیاں کوئی کہندہ نہیں پوٹ کر آ مہا وہاں جو مر جاندیاں کوئی کہندہ نہیں پوٹ کر آ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باباپ کی عزت کردے والا برنی ہاتھ جائے ان کے باباپ زندہ ہے نا ان سے ہاتھ چوڑ کے معافی بات دنیا کے ہاتھ چومتے ہو دنیا کے ہاتھ چومتے ہو دنیا کی تعریف کرتے ہو ہم نے باباپ کے کبھی ہاتھ چومے